ہم نے رسٹورنٹ لیکچر نمبر سیونٹین میں آپ کو ویلکم بلاس لیکچر میں ہم نے پھنا تھا کہ ایمیجز کیس طرح سے انسرٹ کیا جا سکتے ہیں یا ایسا بیگرانگ پہ کیسے ہم ایمیجز کو یوز کر سکتے ہیں کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں کون سے ٹیکز یوز ہوتے ہیں آج کی لیکچر کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیبلز کا استعمال اب ٹیبلز کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہم کس لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیٹے کو ارینج کرنا فر ایکزمپل ٹیکسٹ ایمیجز ٹیکسٹ ایمیجز لینکس اور اردر چیزیں ان سب کو ٹیبلز کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کو گروپنگ ہو جائے اور ایزلی ہمارے لیے مینیجیبل ہو اکثر ٹیبل کا استعمال صرف ڈیٹے کو مینیج کرنے کے لیے ویب پیج پہ مخصوص کرنے کے لیے اب آپ جیسے یہ ویب پیج دیکھ رہے ہو اس ویب پیج میں ایک مخصوص ایریا پہ ہی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی آوٹپٹ یا مینیوز جو ہوں کہ وہ سائٹ پہ میں اس کا ڈیسٹ اوپ ورژن آپ کو دکھا دیتی ہوں ڈیسٹ اوپ ورژن آپ دیکھیں گے تو ڈیسٹ اوپ ورژن میں اوپر والا ہیڈر ہے یہ بھی اٹس مائٹ بھی پاسبل کی ٹیبلز کی فارم میں ہو اور اس کے بعد یہ یہاں پہ جو ایڈوٹائزمنٹ والا ایریا ہے یہ ایچ پیمل ٹیبلز ہے یہ بھی ٹیبلز کی فارم میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے اگزامپلز ہیں یہ بھی ٹیبلز کی فارم میں یا پلیس ہولڈرز وغیرہ ہو سکتے ہیں تو ان کو اس طرح سے مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو ایزلی مینج کر سکتے ہو تو ٹیبلز ضروری نہیں ہے وزاہی ٹیبل آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ بھی فوسیبل ہے ٹیبل آپ کو سامنے اس کے بارڈر وغیرہ وزیبل نہ ہوں لیکن ٹیبل کا استعمال بہت زیادہ اس میں ویب پیجز کو بنانے میں یوز کیا جاتا ہے اب میں اس کو دوبارہ ممبائل ویب سائٹس کی فارم میں لے آتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ٹیگ کون سا یوز ہوتا ہے مختلف ٹیگ ہیں وہ مختلف پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ٹیبل کا ٹیگ ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایچ ٹی ایمل میں جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے لسٹ بنانی ہے تو پہلے ایک مین ٹیگ ہوتا ہے اور پھر اس کے سب ٹیگ ہوتے ہیں اسی طرح ٹیبل کا مین ٹیگ ہے جو کہ اوورال یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیبل کریئٹ ہوگا اب ٹیبل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کالم ہوتے ہیں اور ٹیبل رو ہوتی ہیں اور ڈیٹا ہوتا ہے ٹیبل رو ہوتی ہیں کہ رو وائز کتنا بنانا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں ہی ٹیبل ڈیٹا کے اندر آپ رو بھی بتاتے ہو اور کالم بھی بتاتے ہو جیسے اس ایکزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹیبل کا ٹیگ یہ استعمال ہوا ہے اس میں ٹیبل کے بارڈر ویزیبل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی شو ہو چاہے گا اگر بارڈر ویزیبل نہیں کرنا چاہتے ہو تو بارڈر کا یوز نہیں کرو گے اس کے بعد رو کتنی روز ہیں جتنے ٹی آرز ہوں گے اتنی ہی اس کی روز ہوں گی ٹی آر کتنے یوز ہو رہے ہیں وان اینڈ ٹو دو ٹی آر اس کے استعمال ہو رہے ہیں ٹی آر سے مراد ہے ٹیبل رو کتنی رو ہیں اس میں دو ہیں اور ٹیبل کے اس کے کالم کتنے ہو سکتے ہیں جتنے ہر رو کے اندر آپ کالم کی ڈیویزن کرتے ہو جیسے ٹیبل رو ہے اس کی اندر ٹیبل ڈیٹا سے اس کی کالم کا پتا چلتا ہے ٹی ڈی کتنے ہیں پہلی رو میں کتنے کالم ہیں دو کالم ہیں کیونکہ دو ٹی ڈی ہم یوز کر رہے ہیں پھر دوسری رو ہے اس میں بھی کتنے کالم ہیں دو کالم ہیں اس کو ہم رن کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ٹیبل کا ٹیگ پھر اس کے اندر اس کی بارڈرنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ یوز ہو رہا ہے اور بورڈر دیا سیل سپیسنگ دی بورڈر کلر دیا اور اس کے علاوہ ہم نے بیجے کلر دیا بیگراؤنڈ کلر دیا اس کا بھی بیگراؤنڈ سیٹ کیا جا سکتا ہے بورڈر کا کلر بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیبل کی ہیڈنگ بھی یہ ٹیبل رو ہے پہلی ٹیبل رو کو ایز ایٹیبل ہیڈنگ بھی کہہ سکتے ہو اس کے بعد ٹیبل ہیڈنگ کے بعد ہم ٹیبل ڈیٹا بھی بول سکتے ہیں اور اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا پریویو دیکھ لیتے ہیں پریویو میں پھر میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ویو کر لیتے ہیں ٹیبل کو یہ کس طرح سے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا یہ جو اوپر کوڈ کیا ہوا ہے اس کا کیا ہے آوٹپٹ اس کی یہ والی آ رہی ہے کس طرح سے آ رہی ہے ٹیبل آپ نے سب سے پہلے اوپر والا ایک رو ہے جس کے اوپر میں نے ٹائم ٹیبل کا لکھا ہوا ہے یہ رو کیا بولی جاتی ہے ہیڈر رو بولی جاتی ہے اس کے بعد دوسری رو جو ہے وہ بھی ہیڈر رو ہے کیوں وہاں پہ میں نے ڈے لکھے ہوں میں ہیں اس کے بعد ہے پھر اس کے بعد پھر نیچے والی رو جو ہے وہ عام ٹیبل ڈیٹا ہے یعنی عام اب جتنے ایک رو ہے کتنی رو ہیں ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ آٹھ ٹوٹل رو ہیں اور کولم کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات کتنے کولم ہیں اس کے چھ یہ سات اور آٹھ کولم ہیں ٹھیک ہے اب ہر میں ہم نے پہلے ٹیبل رو یوز کرنی ہے ٹھیک ہے پہلی ٹیبل رو کو ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ ٹیبل کی ہیڈنگ ہے یعنی سیمپل ڈیٹا نہیں ہے یہ عام ڈیٹا کے مقابلے میں بولڈ ہوا ہوا آئے گا ٹھیک ہے عام ڈیٹا کے مقابلے میں یہ بولڈ ہوا ہوا آئے گا اور اس لیے اس کو ٹی ایچ کا یوز کرتے ہیں کہ یعنی ٹیبل کے اندر ہم نے ہیڈنگ سیٹ کی ہے ٹی ایچ کا ڈیٹا ہے اس کے بعد دوسری رو ہے وہ بھی تھوڑی عام رو کے مقابلے میں کیا ہے تھوڑی اس کی ویٹھ جو ہے ٹیکسٹ کی موٹی آ رہی ہے وہ ہم نے کیا سیٹ کیا ہے وہ بھی ہم نے ٹیبل ہیڈنگ ہی سیٹ کیا ہے اس کے اندر ہم نے کولم بنائے ہیں مختلف ٹھیک ہے مختلف کولم کس طرح سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیز یعنی ایک یہ وہ بھی ہیڈنگ میں ہے جتنے ایلیمنٹس ہوں گے اتنے وہ کولم ہو گے ڈیز کا ایک کولم ہو گا one کا ہو گا two کا ہو گا three کا ہو گا four کا ہوں گا یہ لانچ بریک کا ہو گا اور four کا ہو گا five کا ہو گا اور six کا ہو گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی پہل ہی رو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری رو یہ ہو گئی دوسری رو پہل ہی رو کا سیمپل اس میں صرف ایک ہی کولم ہے جس کو میں نے ٹائم ٹیبل اور جس کو میں نے مرچ کیا ہوا ہے اس کے بعد تھرڈ رو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیز ہیں منڈے اکاؤنٹنگ یعنی یہ جو منڈے لکھا ہوا ہے اور پھر اکاؤنٹس لکھا ہوا ہے اور پھر انگلیش لکھا ہوا ہے یہ تیسرا ٹی آر ہے اور اس کے اندر یہ اس کے کولم ہیں اس کولم کو ویسے ہی یوز کر لیں گے اسی طرح چوتھا اسی طرح پانچوی رو اسی طرح چھٹی رو جتنے آپ رو چاہتے ہو اتنے ہی ٹی آر آپ یوز کرو گے ٹی آر کے ٹی آر کے ٹیگ ٹھیک ہے دوبارہ اسی طرف چلتے ہیں ہاں جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا بورڈر کے لیے ایک ایٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے ٹیبل کا ایٹریبیوٹ جو ہے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بورڈر آپ زیرو کرو گے تو آپ کو بورڈر اس کا نظر نہیں آئے گا ٹیبل ہیڈنگ table heading کے لیے th کا tag use ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے the tag will be put to replace td td کی جگہ استعمال کرتے ہیں actual data cell وہ تھوڑا normal writing میں ہوتا ہے اور یہ تھوڑا heading writing میں ہے جیسے کہ آپ نے پیچھلی example میں دیکھا تھا اس کا live demo دیکھ لیتے ہیں ہاں جی اس کو run کرتے ہیں پھر میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں اب for example اس کا میں border نہیں دینا چاہ رہی اس کا border کیا کرنا چاہ رہی ہوں اس کا border میں zero کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کے لیے کیا کروں گی border میں value zero کر دوں گی and then دوبارہ preview کرتی ہوں تو آپ دیکھو data arrange form میں ہے لیکن اس کے جو border ہے وہ visible نہیں ہو رہا اگر میں اس کو border کا اس کی attribute use کریں گے اس کے بعد اس میں کتنی row ہیں total 3 row ہیں جس میں پہلی row ہے name salary والی دوسری row ہے جس میں name آ رہا ہے ایک person کا اور salary اس کی آ رہی ہے سطرہ شبیر حسین کا name آ رہا ہے اور اس کی salary آ رہی ہے total کتنی row ہیں ہمارے پاس اس table کی 3 row ہیں اور آپ دیکھو گے کہ اتنی ہی TR use ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے پہلا اس کا دیکھو table اس کی row جس میں name اور salary یعنی table heading use کیا ہوا ہے اس کے بعد table دوسری table row ہے جس میں رامیش اور اور اس کا salary دی ہوئی ہے تیسی طرح تیسرا table جس میں شبیر حسین اور اس کی salary دی ہوئی ہے یہ کیا ہے ہمارا یہ ہو گیا ہمارا اس کی output تو آپ TR کا مطلب پہلے table کا tag use کرو گے اس کے بعد use کرو گے کہ row کا table row کیا ہے اس کے بعد use کرو گے آپ row کا use کرو گے ٹھیک ہے اور پھر آپ row کے اندر کتنے column بنانے ہیں اس کے لیے TD یا TH اگر header کا کوئی ہے table کی heading ہے تو TH use کرو گے ورنہ table کا data یعنی TD use کرو گے simple data عام normal text میں ہوتا ہے اور heading data جو ہوتا ہے وہ bold form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی ہماری پہلی row for example میں چاہتی ہوں اس میں صرف ابھی ایک row ہی show ہو یا دو row show ہوں تیسری show نہ ہو میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتی ہوں تیسری row کو delete کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں کریں گے کہ اس کی جی تیسری row کو میں کر دیتی ہوں delete یہ سارا میں delete کر دیتی ہوں اس کو run کروں گی run کروں گی تو آپ دیکھو گے اس کی data کی value جا ہے وہ ختم ہو جائے گی اب اس کا preview دیکھو یہ صرف کتنی آگئیں دو row آگئیں اگر میں simple td کرتی یہ name اور salary کے لیے تو اس کو میں کیسے add کر سکتی ہوں name مرس میں td یہاں پہ use کر لیتی ہوں td ادھر closing بھی اسی سب closing بھی ہے یہ تو already ہمیں پتہ ہے اس کی closing بھی ہوتی ہے ہاں جی وہ اسی طرح text میں آگیا جیسے پہلے شبیر حسین والا text موجود تھا ٹھیک ہے اب th کر دیتے ہیں اسی کو th کرتی ہوں تو td اور th میں فرق آپ کو نظر یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں name salary کے ساتھ مزید ایک اور column کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گی دوبارہ ایک تیسرا th use کروں تیسرا th use کروں g th use کر لیتی ہوں address اس کا preview دیکھ لیتی ہوں ایڈریس چون کے ایک سکر آ رہے ہے تم دیکھ کروں کریں تو کسی ہم کسی کرتے ہوں تی و دی اور ایڈریس کوئی بھی ویلیو میں پرینٹ کروا دیتا ہوں اس کو پریویو دیکھ لیتی ہوں اس میں میرے خیال ہے ایڈیٹنگ کی اوپشن نہیں دے رہا تو اس کو لیو کر کے میں آپ کو ایکچول پرگرام پر لیکی جاتی ہوں یہ ہمیں ایکچول پرگرام میں نے اس کو ایڈیٹر میں شو کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس ایڈیٹر میں میں اس کو save کرتی ہوں run کرتی ہوں تو یہ اس کی output آ رہی ہے ، ٹھیک ہے فار ایڈیٹر میں اس کا جو border ہے وہ 0 کر دیتی ہوں یہاں پر پہلے border 1 تھا border 1 کی وجہ میں کیا کر دیتی ہوں border کو 0 کر دیتی ہوں اور اس کو دوبارہ run کرتی ہوں تو آپ دیکھو گے یہ اس کے border جو ہے وہ 0 ہو گیا یہ table ہے پھر ہے cell padding cell padding مطلب آپس میں cells کی آپس میں spacing ایک cell spacing ہوتی ہے ایک text کی cell کی boundary سے spacing ہوتی ہے cell spacing cell کی درمیان آپس میں spacing اور text کی اس کی border سے باہر سے cell padding ہوتی ہے اس کی border سے spacing cell padding میں اس کی کر دیتی ہوں 5 کی وجہ میں 7 کر دیتی ہوں اسی طرح cell spacing جو ہے وہ 5 ہی رہنے دیتی ہوں اس کو run کرو تو آپ کو اس کا border بھی میں دے دیتی ہوں تاکہ اس کا جو بھی فرق ہے وہ واضح نظر آجائے یہ ہوگیا آپ cell spacing جو ہے وہ میں 5 کی بجائے یہاں پہ 7 کر دیتی ہوں اس کو run کرو تو یہ cell کی spacing ہوگئے cell padding میں 7 کی بجائے یہاں پہ کرتی ہوں 10 10 کرتی ہوں تو آپ اب یہ دیکھو یہ cell پی یعنی اس کا جو border جو ہے border cell padding جو ہے وہ پیڈ بڑھتا جائے گا اس کا جو cell padding ہے cell کا size ہے یا اس کا اُبھار ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا یا فار اگزمپل میں t heading کی جگہ یہاں پہ use کرتی ہوں td یہاں پہ t heading کی جگہ کیا use کروں گی td تو آپ فرق دیکھو گے کہ اس row میں جہاں پہ پہ پہلے heading type یا bold سا text نظر آ رہا تھا وہاں پہ simple text نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ simple text ہو گیا name اور cell بھی والا ٹھیک ہے دوبارہ table heading دے دیتی ہوں table heading یہاں پہ بھی table heading کر دیتی ہوں اور ادھر بھی table heading کر دیتی ہوں for example ادھر میں heading نہیں کرتی وہ simple نظر آ رہا ہے name والا وہ salary والا جبکہ name والا border آپ کو نظر آ رہا ہے bold نظر آ رہا ہے اس کو run کرتی ہوں تو آپ دونوں ہو گئے for example میں یہیں پہ ایک اور مطلب adding کرنا چاہ رہی ہوں column کی تو اس کے لئے tag use کروں گی td کا td کا tag use ہوگا اور اس کی جو closing td کے اندر میں کر دیتی ہوں td وہاں use کروں گی cut کر کے ادھر اور اس کے اندر میں کرتی ہوں address ایڈریس یہ ایڈریس کا بڑھ گیا ہے چونکہ نیچے نہیں دیا ہوا اس لئے وہ اس کو آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے کیا کروگے اب اس کے لئے بھی نیچے ان کی values بھی بڑھا دوگے یعنی آپ table data دینا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے td کا tag use کروگے td کا tag کے اندر آپ address دے دو یہ کوئی ایڈریس دے دو ٹھیک ہے اسی طرح نیچے بھی اس کا کوئی ایڈریس دے دو یہ بھی کوئی ایڈریس میں دے دیتی ہوں save کرتی ہوں اس کو run کرتی ہوں تو اس طرح آپ اس کا column بڑھا سکتے ہو اگر میں for example address کو بھی board میں دینا چاہ رہی ہوں تو td کی بجائے میں کیا use کروں گی th use کروں گی تاکہ وہ heading کی طرح نظر آئے تو یہ table کی heading ہو گئی table اس table میں کتنی روز ہیں تین روز ہیں کتنے column ہیں تین column ہیں اور آپ نے کتنے tr use کی ہے سب سے پہلے table table کے tag کے بعد آپ نے use کیا tr یعنی table کے tag کے اندر پہلی row ہے پہلی row میں ایک heading ہوگی name کی دوسری heading ہوگی th salary کی اور تیسری heading ہوگی address کی یہ ہوگیا یہ پہلی row complete ہوگئی اس لئے میں tr کو close کر دیا دوسری tr کو open کیا اس دوسرا column ہے اس salary لکھی اور td کو close کر دیا تیسرا td کے اندر میں نے اس address لکھا اور اس کو close کر دیا اس طرح جتنی row آپ بڑھانا چاہوگے اتنی row اس کی increase کر سکتے ہو سمپل طریقہ کیا ہوتا ہے آپ copy کروگے copy کر کر enter کر کے یہاں آپ paste کر دوگے تو اور اس کے اندر کا data کو change کر لوں کیوں آپ کو بہت زیادہ اس میں type نہیں کر کر لیتی ہوں save کیا اور then run کیا تو دیکھوگے آپ ایک اور row کا اضافہ ہو گیا ہے آپ کتنی row ہو گئے جتنے tr بڑھاتے جاؤ گئے اتنی row کا اضافہ ہوتا جائے گا یہ تو ہو گیا کہ ایک سیمپل table بنائیا اس table کا table بنانے کے لیے table کا border enable کر سکتے ہو cell padding جس کی change کر سکتے ہو cell spacing کر سکتے ہو پھر اس کے بعد dr tag ہے جو کہ rows کو بتاتا ہے جو اشارہ دیتا ہے کہ row بننا شروع ہو گئی ہے table تو پہلے بننا ہی بننا تھا اس کے اندر rows کتنی ہوں گی اور columns کتنے ہوں گے پہلے rows یعنی tr بنائی جائیں گی پھر اس کے بعد th یا td کے زریعے column number جتنے آپ th use کروگے اتنی column بنتے جائیں جتنے header پارٹ ہے وہ ہوگا تو اس کے لئے th use کروگے اگر simple data ہے td use کروگے یہ تو ہوگیا آپ نے table کیسے بنانے ہیں اب ان کی کچھ properties دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا cell padding کا spacing کا column span کا اور row span کا column span یا row span ہے جس میں آپ نے column کو مرج کرنا ہو یا کسی row کو مرج کرنا ہو تو جہاں سے مرج کرنا ہوگا آپ پہلے تو column کو مرج کروگے اس کے لئے row span ہے کہ row span ہوتا ہے روز کو مرج کرنا ہو اور اس چیز کا خیال رکھوگے جتنی tr یوز کروگے پہلی row ہے اس کو مرج کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے row span یوز کروگے جیسے دو کو مرج کرنا چاہ رہے ہو پہلی دو تو آپ next tr میں اس کی value enter نہیں کراؤ گے اگر تین column کو مرج کرنا چاہ رہے ہو اور total column جو ہے وہ پانچ ہے جس میں پہلے تین column مرج کر دے گا اور آخری دو جو ہیں تو آپ value ہمیشہ تین enter کروگے یعنی td آپ تین دفعہ enter کروگے بکر اپنے اوپر والے رو میں آپ نے column کو مرج کیا تھا تو ایسرہ value سیو نہیں کرے گا جو column ہوں گے یا cell ہوں گے واپس مرج ہو چکی ہوں گے جس لائک اس میں آپ دیکھو column one ہے column one ہے اس میں آپ نے دو row کو merge کیا ہے row one کو اور row one جنی tr use کروگے اس میں row span use کیا ہوا ہے two کا پہلا table heading ہو گئی اس کے بعد دوسری row ہے جس میں آپ نے data شروع کرنا ہے td میں row span کیا دو کا row one ہے اور cell one ہے پہلی row کا پہلا سیل ہوگا پہلی row کا پہلا سیل اور دوسری row کا پہلا سیل جو ہوگا وہ آپ میں مرج ہو جائے گا اسی طرح آپ نے نیچے کیا ہے آسف سے last میں کیا میں صرف ایک cell بن گیا ہے تو یہ ہے column span اور row span اب table کے background separate آپ نے background set کرنا ہو table tag کے اندر bg color کے زریعے border color بھی بھی change کر سکتے ہو اس live demo دیکھ لیتے ہیں جیسے اس میں yellow ہے yellow color کا color کیا ہے border color green کیا ہے border color change کرنا ہو تو border color لکھیں گے property table کے tag کے اندر جو پہل table کا tag ہے border size 1 کی بجائے میں کر دیتی ہوں 5 3 کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور border color میں green کی بجائے یہاں پہ دے دیتی ہوں blue ٹھیک ہے اور background color میں دے دیتی ہوں pink تاکہ دونوں میں خوش نظر آئے preview کرتی ہوں تو preview میں آپ دیکھو گے کہ border color کیا ہو گیا ہے blue ہو گیا ہے یہ یہ ہو گیا آپ یعنی background وغیرہ change کر ہو یا color border کا color change کر ہو وہ ہو گیا اس کے بعد ہے background میں کوئی picture دینی ہے تو وہی same طریقہ جو آپ نے picture background body کیا تھا same وہی طریقہ آپ use کر ہو گے اگر آپ table کی width اور height set کر رہے ہو تو وہی properties ہیں وہی values ہیں صرف body میں use نہیں کر وگے بلکہ آپ use کر وگے body میں یا image میں use نہیں کروگے بلکہ آپ use کروگے table کے tag کے اندر border اس کا one کیا width equal کی caption کیا ہوتی ہے آپ اکثر دیکھتے ہو table کی caption میں بقیدہ table کی caption ہوتی ہے جیسے time table اوپر لکھا ہے میں بجائے heading کے میں چاہتی ہوں table کا part نہ ہو اوپر لکھا ہوا آئے تو اس کے لیے میں caption کا tag جو ہے وہ use کروں گی caption کیا کرتا ہے table start کروگے اس کے اندر جا کے پہلے tr بجائے row ڈالنے کے آپ پہلے caption دوگے اس کے لیے caption کا tag ہوتا ہے جیسے this is caption اور پھر row اس کی start کروگے row one اور row two caption جو ہے وہ کسی row کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ table کا حصہ ہے لیکن table کی just caption ہوتی ہے اس کا name آپ دے سکتے ہو آپ کوئی row یا column کے شکل میں data enter نہیں کر سکتے ہو یہ ہو گیا اس کے example بھی دیکھ لیتے ہیں live demo میں یہ caption ہو گئی یہ والا tag ہے ٹھیک ہے تو یہ caption ہو گئی caption کا tag use کرتے ہو caption کے tag کے بعد caption کے tag کے اندر آپ use کرو گئے جو caption آپ نے دینی ہے just like میں time table دینا چاہا رہی ہوں تو یہ html caption کے نام سے ہے تو آپ preview کر سکتے ہو یہ اس کا preview ہو گیا اس دیتی ہوں for example میں table کا border کے بعد اس کا background color set کر دیتی ہوں bg color bg color color کے spelling c o l o r o u r کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہوتا bg color میں دی دیتی ہوں sky blue bg color دی دی گیا اس کے لاب border color میں دی دی ہوں border color is equal to border color میں double quotation mark میں دی دی ہوں border color میں دی دی ہوں red اور اس کے border کی width جو ہے یا border جو ہے یہ میں تھوڑا سا موٹا کر دی ہوں three point کے ساتھ width اور height بھی set کی ہوئی ہے اس کا preview دیکھ لو پری view دیکھ لوگے تو یہ دیکھو نیچے background color بھی ہم نے set کر دیا اور اس کی mobile میں یہ کیسے نظر آئے گا mobile میں یہ اس طرح show ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے nested table table کی heading table کی body table کا footer وغیرہ set کرنا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو میں بعد میں بتا دوں گی nested table یہ اتنا important نہیں nested table table کے اندر further table بنانا ہو تو کیسے بنایا جا سکتا ہے nested میں آپ اس طرح سے table کیا ہیں آج ہم نے کیا کیا پڑھا table کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے tags کون سے use ہوتے ہیں کوئی review لے لیتے ہیں سب اور column کے کیسے بناوگے tr کا tag ہوتا ہے table row کے لئے آپ نے row بنانی ہے جتنی row بنانی ہے tr use کروگے اور row کے اندر آپ table data table h use کروگے table heading use کروگے یعنی اس کے اندر column بنانے کے لئے td یا th tag use ہوتا ہے اور اس طرح آپ column ہو گیا آج کا ہمارا table پورشن complete اب next lecture میں ہم دیکھیں گے table کے اندر image کیسے insert کیا جا سکتا ہے table کے اندر list کیسے بنا سکتے ہیں table کے اندر table کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ہمارا next topic ہو گا